بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ تیار کریں گے تو مسالے میں جو جو چیزیں جاتی ہیں وہ ہم آپ کا دکھا رہا ہوں سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں کری پتہ کٹی ہوئی لال میچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جا رہی ہے جی اس میں حلدی ثابت زیرہ اور ثابت دنیا کالی لائچی اجوائن اور جوان تری اور آب دار رہا ہم اس میں پول بادیں کولنجیس فید الائچی اور لائچی اور اب ڈالوں دال چھیلیں ان کو ہم کریں گے ڈرائی روزٹ منٹ سے ٹو منٹ کے لیے تاکہ ان کا آرومہ نکلا ہے بہت اچھی خوشبون سے آتی ہے یہ سب نیچر ہورپ ان میں اپنا تھیل ہوتا ہے تو وہ تھیل کی خوشبون سے بہت مزید چیز بنتی ہے اور اب اس کو بس تقریباً یہ ہونے کو ہیں اس کے بعد ہم اسے کار لیں گے گرائنڈ تو گرائنڈ کر کے تو ترنا پرتا تھا انشاءاللہ یہ ہو گیا جی لو جی اب شروع کرتے ہیں ہانڈی سب سے پہلے ڈالیں گے تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈال رہے ہیں پیاز سب سے پہنڈ کرتے ہیں اس کو در رہے ہیں اس کو مکس کرلے تو گرائنڈ کردے ہیں یہ میں نے مدیم ہیٹ پیرا کھوے بہت دیز ہیٹ نہیں کرنے یہ پیاز ہو گئے ہیں آل موستہار اور اس میں ڈال رہا ہوں میں زیرہ اور ہری مرچ ہری مرچ کی ٹی کوٹی ہوئی اس کو گون لیں اچھی پراسٹ کے بھی تین سے چار منٹ کے لیے جی بس پیاز تیاروں نیک ہوئے ہیں یہ جی میں آنڈی آج میں آ رہا ہوں لاہوری مرچنیں بڑی زبردست پاکستان کی فیورٹ ڈش ہے اور اسپیشلی لاہور کی تو جان ہے یہ آپ ایک لاہوری اس کو پسند کرتا ہے پلیز آپ پیچھے پسند کرنا آپ ایک گاہ پہ ٹرائے کرنا اپنے یارم دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اب اس میں ڈالیں جا رہا ہوں جنجر بسم اللہ اللہ جنجر کو پکائیں گے اس کے ساتھ قریباً دو منٹ کے لئے اس میں نے ڈال رکھ گارلک اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تو اب اس کو قریباً چار منٹ کے لئے بھون لیں اچھی طرح سے بڑی ضرورت سمیل آ رہی ہے اس کو بھون نہیں ہے تو پا میں اچھی طریقے سے بھون لیں یہ پیاز لیسن اور بہت اچھی طرح بھون گیا ہے اب اس میں میں ڈال رہا ہوں چکن بسم اللہ 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 پیازے کشن کا میں ڈال رہے میں کنیوں نے اس کے بھی اور ان بھی چطے ہیں اس کے لئے ہیں کہ میں نے اس کا میں کیا گیا ہے اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہے کیونکو اچیترہ سرائکرہ اچیترہ بندی دوتی میں سیلے جا سیلے اچیترہ سیلے اچیترہ سیلے ماشا اللہ ماشا اللہ چکنو اچیترہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم جا رخ بسم 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن کا پانی ہوگیا خوشک اب اس میں ڈالوں گا چنے بسماللہ الرحمن 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 الرحیم یہ پہلے سے میں نے بوائل کر لیے تھے اچھی طرح تھا یہ کارلو مکس اور ہمتاوری لکھٹا میں کھٹو 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 ہم میں وہاں سکتاکیاں ایسا اس میں موسیقی اور ساتھ میں ادازوں چکن سٹاک بسم اللہ یہ چکن سٹاک میں نے گھر پہ تیار کر لیا تھا آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں وہ وہ شاک سے بھی لے سکتے ہیں سٹاک کیوب شاپ سے بھی لے سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے آپ بنا سکتے ہیں اس پر ساری ریت پی لکھی ہوتی ہے کیسے کرنا ہے اس کو پیکٹ میں تو اس طرح بھی بن سکتے ہیں تو میں کبھی آپ کو نیکس ٹائم بتاؤں گا کہ کار پہ بھی کیسے بنا سکتے ہیں اب اس کو میں کر رہا ہوں بند جکل دے رہا ہوں تقریبا سات آٹھ منٹ کے لیے بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل زبردست میری ہانڈی ہوگی یہ جب بلکل تیار آگ کھاٹیتا ہوں بند اور اب اس میں ڈالوں گا دنیا بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے لہوری مرک چنے ہوگئے ہیں تیار بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اللہ حافظ ماشاءاللہ ماما metals ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس لاس وليوم موسیقی